نمسکار ساتھیو میں ہوں انرام اسٹا آپ لوگوں کا اس ویڈیو کلاس میں ایک آپ پھر سے ساغت کرتا ہوں ساتھیو ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا انڈین ایکانومی اور انڈین ایکانومی میں ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے آپ کا چیپٹر سیونٹی ٹو اور سیونٹی ٹو میں ہم جو بات کریں گے وہ ہوگا بیدیسی بیع پار تتھا نویس کے بارے میں ٹھیک ہے بیدیسی بیع پار تتھا نویس کے بارے میں ہمیں آپ پر بات کرنے والے ہیں تو اس میں آئیے کلیئر کرتے ہیں کہ کون کون جو ٹاپک جو ہیں بہا میں پر کلیئر کریں گے اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ہلکے سے ریویزن کرا دوں کہ آپ کو اگر اس کا پورا لاب لینا ہے تو آپ کو نوٹ بک جرور بنانا ہے نوٹ جرور کرنا ہے سمجھ رہا نا محنت کریں گے تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ سامنے والی بیکٹی نے بھی محنت کر کے آپ کے لیے کیا کیا ہے ویڈیو بنایا ہے کیونکہ محنت کرنے والا ہی بیکٹی جو ہوتا ہے محنت کرنے والے کی باتوں کو سمجھتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ محنت کرنا ہی نہیں چاہیں گے کہ بھل آپ نے ویڈیو ریکارڈنگ آپ نے دیکھ لی اور کہہ دیا ہم نے پڑھائی کر لی تو یہ کوئی خاص پڑھائی نہیں ہوگی آپ کو اس کے ساتھ بک نہیں پڑھ رہا تو چلیے پھر شروع بات کرتے ہیں آپ کا یہاں پر دیکھیں گے کیا کیا ہمیں اس میں کبر کرنے والے بیدیسی بیعپار تتھا نیویس کے بارے میں تو یہاں پر جو بات کریں گے بیدیسی بیعپار تتھا نیویس میں سب سے پہلے میں یہاں پر دیکھیں گے کی بیدیسی بیعپار کے گھٹک کیا کیا ہوتے ہیں نریات یعنی کی ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے آیات یعنی کی ایمپورٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی دیش کے آرثک ویکاس کے لیے بیدیسی بیعپار کا کیا مہت ہو ہوتا ہے اس کے بعد بھارت کے بیدیسی بیعپار کے استطیق کو بارے میں بات کریں گے بھارتی نریات کے بارے میں بات کریں گے بھارتی آیات کے بارے میں بات کریں گے نریات کو بڑھانے کے کچھ پرمک اپائیوں کے بارے میں بات کریں گے نریات پر سنسکر چھترین کی ایکسپور پروسیجنگ جون ای پی جیڈ کے بارے میں بات کریں گے اس کے اب بیسیس آرثک چھترین کی اسفیسل ایکانومک جون ای سی جیڈ کے بارے میں بات کریں گے کرسی نریات چھترینی اگری ایکسپورٹ جون اے ای جیڈ کے بارے میں بات کریں گے کو کسی کر لیتے ہیں تو کس طرح سے ہوتا ہے آئی سمجھتے ہیں تو تث po نیویس میں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں تو نہ پوری دیشی بیاپار یا پھر انترارشتی بیاپار کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں تو دو دیشوں کے بیچ بس تو ہوتا تھا سیواؤں کے آدھان پردارن کو ہم بدیشی آقا ہے انترارشتی ہے бیاپار کہتے ہیں دو دیشوں کا HAVE دیش کا صرف پاکستان کے مطلب دو دیشوں کی بھی بھارت کا پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے بھارت کا افغانستان کے ساتھ ہو سکتا ہے بھارت کا چین کے ساتھ ہو سکتا ہے بھارت کا امریکہ کے ساتھ ہو سکتا ہے بھارت کا چینلنٹا کے ساتھ ہو سکتا ہے بھارت کا بھوٹان کے ساتھ ہو سکتا ہے بھارت کا نیپال کے ساتھ ہو ایک دیش کا دوسری دیش کے ساتھ اگر بیاپار یا سیباؤں یا بستوں کے لیندر کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں آدھان پردان کو کیا کہہ دیتے ہیں ویدیسی بیعپار یا انتراراشتری بیعپار کہہ دیتے ہیں تو بیعپار کا اودیس سے اسثانی جرورتوں کو پورا کرنا تصال لاب کمانا ہوتا ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتائیے کہ بیعپار کا اودیس سے اسثانی جرورتوں کو پورا کرنا اور ساتھی کیا کرنا ہوتا ہے لاب کمانا ہوتا ہے تو ویدیسی بیعپار کے گھٹک کی اگر باقی جائے تو بیدیسی بیعاپار کے دو گھٹک ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نریات اور دوسرا ہوتا ہے آیات یعنی جب آپ کسی دوسرے دیش سے کیا کرتے ہیں مال کو مانگاتے ہیں تو بھی وہ بیدیسی بیعاپار میں آئے گا یا پھر آپ کسی دوسرے دیش میں اپنا مال بھیجتے ہیں تو بھی وہ بیدیسی بیعاپار کہلائے گا تو میں پھر سے بول دوں کہ بیدیسی بیعاپار کے کتنے گھٹک ہوتے ہیں دو گھٹک ہوتے ہیں تو پہلا جو گھٹا ہے اس کو کہتے ہیں نریات ہے یعنی ایکسپورٹ جب ہم بستوں کو بیدیس میں لاب کمانے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کو ہم نریات کہہ دیتے ہیں اور آیات کیا ہوتا ہے جب ہم اپنی بستوں کو یا کہیں اپنی جرورتوں کے جرورتی سامان کو کیا کرتے ہیں بیدیس سے مگاتے ہیں تو اس کو ہم آیات کہہ دیتے ہیں میں پھر سے بتاتوں ہوں نریات کا مطلب ہوتا ہے جب اپنے مال کو کیا کرتے ہیں بیدیس میں بھیجتے ہیں چاہے وہ سیبہ ہو جائے بستوں ہوں تو اس کو ہ نریاد کہتے ہیں جب بھارت کامال بھیجے سے بھیجا گیا تو اس کو کیا کہا گیا نریاد کہا گیا اور جب بھیجے سے بھارت میں کوئی مال یا کہا کیا گیا مگایا گیا تو اس کو ہم آیات کہتے تھے ہیں اہنی آیا تو آیا اور گیا تو نریاد ٹھیک ہے jane next رات کرتے ہیں چلی بھیجے سی بیاپار کے پرکار بھی دیکھ لیتی ہیں یہ بھیجے سی بیاپار کے پرکار کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں تو بیعاپار کے دو گھٹک ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک میں نے کیا بتایا تھا ایک تو ہوتا آیا تو دوسرا ہوتا ہے نریہ ٹھیک ہے لیکن بیعاپار کے دو پرکار ہوتے ہیں کون کون سے پرکار ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں بیعاپار کے دو پرکار ہوتے ہیں کون کون سے پرکار ہوتے ہیں پہلا پرکار دیکھتے ہیں درست بیعاپار ٹھیک ہے درست بیعاپار کیا ہوتا ہے جو visual goods کا ہوتا ہے ویجیویل کا مطلب ہوتا ہے ماں لیجئے یہ گھڑی ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کا بیاپار کرتے ہیں کہیں پر جا کر بیچتے ہیں تو کیا کہا جائے گا کہ درسی بیاپار ہو رہا ہے درسی کا مطلب بستوں یا پھر جنسوں کا کیا ہوتا ہے بیاپار کیا جاتا ہے جو کی ہمیں دکھائی پڑتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں درسی بیاپار وہیں دوسری طرف آتے ہیں سیواؤں کا بیاپار یعنی کی ادرس بیاپار میں کیا ہوتا ہے ادرس بیعفار یا انویجیول گرس جو ہوتی ہیں اس کے طرح سیپاؤں کا بیعفار کیا جاتا ہے اور اس سیوا کا مطلب گیان اور کسلتا چے ہوتا ہے اس کے لیے نہ دیکھنے والا مال بھی بک جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس درس میں کیا ہوتا ہے جو دیکھا وہی بکا تو درس میں آپ کا دیکھنے والا مال بکتا ہے جیسے کی آپ کا یہ ہو گیا آپ کا گھڑی ہو گیا آپ کا جیوتا ہو گیا چپل ہو گیا سمجھنا چلیے اب درس میں کیا ہوتا ہے جو نہ دیکھنے والی چیز بھی آپ کی بک جاتی ہے نہ دیکھنے والی جیسے کی میں ڈانس کرتا ہوں تو یہ نہ دیکھنے والی چیز ہے مطلب کیا ہے ڈانس میں کیا بکرا ہے آپ کچھ لے رہے ہیں صرف دے کی طور پر ایک سیوا کی طرح کار کرنا آپ مال لی جیے آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں کہ بیچ سب آپ کا لیپ ٹاپ گڑ بڑ ہو گیا تو میں نے کیا کیا اس کا لیپ ٹاپ صحیح کر دیا تو ہم نے اس سے کچھ لیا نہ دیا ہم نے کیا کی اس کو سیوا دی اب مال لی جیے ہم نے کچھ چپ بنائی تو چپ میں کیا ہے کہ کچھ ہم نے نہ لیا نہ دیا بس اس میں کیا ایک سیوا ہے سمجھنا بات کو چلیے تو اس طرح کے جو دو بیعاپار کے کیا ہوتے ہیں پرکار ہوتے ہیں درس اور ادرس نیکٹ بات کرتے ہیں کسی بھی دیش کے آرثی وکاس کے لیے بیدیشی بیعاپار کا کیا مہت ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تو کسی بھی دیش کے بیدیشی بیعاپار سے اس کی ارثی وستہ کی پرکرتی تسا آکار کا کیا چلتا ہے پتا چلے جاتا ہے یدی کسی دیش کا نریات اس کے کل آیات سے کیا ہو ادھک ہوتا ہے تو وہیں بیدیشی بیعاپار میں کیا ہے لاو کی استطیق میں ہو میں پھر سے بتا دوں اگر کوئی دیش ہے کیا کرتا ہے نریات بہت ادھک کرتا ہے اور آیات جو ہے یعنی بیدیشوں سے مال کم مگاتا ہے تو اس کا بیدیشی بیعاپار جو ہے وہیں کس کی استطیق میں ہوگا لاو کی استطیق میں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہیں لاو کمارا ہے آپ سیدھی سی بات ہے آپ اپنا لونڈا ہے ہمارا لونڈا ہے کمائی کر کے لاتا ہے باہر سے لیکن کیا کرتا ہے آپ مان لیجئے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے کمائی کرتا ہے محنت کرتا ہے اور کیا کرتا ہے بہت سارا پیسہ کما کے لاتا ہے یہ بات وہ بات تھی ہمام چیزیں سمجھے بات کو اب کیا کرتا ہے وہ کماتا بہت زیادہ ہے اور جب بات ہی آتی ہے کھرچ کرنے کی تو کھرچ کتنے کرتا ہے تھوڑا سا کھرچ ہے مطلب وہ دو کروڑ روپے مہینے کما لیتا ہے لیکن کھرچ کیا کرتا ہے کم کرتا ہے تو اس کا لاگ دیڑ لاگ روپے میں کام چل جاتا ہے مہینے کا تو اس کا مطلب ہے کہ بول جو لنڈا ہمارا ہے وہ کیا ہے فائدہ کر رہا ہے تو اسی طرح سے میں نے کیا بتایا ہے کہ نریات ہیں کل آیات سے کیا ہے ادھیک ہوتا ہے تو وہ ہے بیدیسی بیعاپار میں لاگ کی استطیم ہوتا ہے یعنی اس کا آیات جاد ہے تتھا نریات کم ہے تو بیدیسی بیعاپار میں کیا ہوگی ہانی ہو جائے گی اس کا مطلب ہوا کہ وہ ہے اپنی ضرورتوں کو کیا نہیں کر پا رہا ہے پورا نہیں کر پا رہا ہے اور اسے کیا کرنا پڑتا ہے وہاں ادھر در سے چیزوں کو لینا پڑتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے آیات بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے اس کے گھر میں اس کی پورتی نہیں پڑ پاتی تب ادھر در سے اسے مانگنا پڑتا ہے سمجھنا بات کو یہ ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو ہم کیا کریں گے بہت ساری چیزوں کو ادھر بھی بھیج رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہے نا تب ہی تو بھیج رہے ہیں تو اسی طرح میں کیا باتا ہے آیات اگر زیادہ ہے اور نریات کم ہے تو بھی بیدیسی بیعہ پار میں کیا ہے ہانی کی استدھی میں ہے اور کسی دیش کے کل نریات میں مولی کے انسار پراتمک اتپاس جیسے کی خانیج کادیان ادھک ہیں تو بھے الپ بیکسٹ اور بیکاسیل دیش میں مانا جائے گا جیسے کی نیپال بھوٹان پاکستان کچھ افریقی دیش اور لیٹن امیر کی دیش میں پھر سے بول دوں اگر کل نریات میں نریات کا مطلب بیدیس سے اگر کوئی بہت سارا مالک مگا رہے ہیں اس میں کیا ہے جیادہ تر خانیج ہے جیادہ تر خانیج ہے یعنی کھانے کی بستو ہے اور کیا ہے اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو وہ ہے کیا مانا جائے گا الپ بیکسٹ دیش مانا جائے گا اور پیکاسیل دیش کی سگڑی میں آ جائے گا جیسے نیپال ہے بھوٹان ہے پاکستان ہے کچھ افریقی دیش جیسے اور اس کے بعد کچھ لیٹن امیر کی دیش ٹھیک ہے لیٹن امیر کی یہ بھالا چھتر ہو جاتا ٹھیک ہے چلی نیکٹ بات کرتے ہیں چلی ساتھ بات کرتے ہیں بھارت کے بیدیسی بیعاپار کی استثیتی ٹھیک ہے بھارت کے بیدیسی بیعاپار کی استثیتی کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تو آرتک سمیچہ 2018-19 کے انصار بھارت میں بھارت میں بیعاپاری بھاگی داری میں چین سوڑی جرلین سعودی عرب اراغ تچھڑ کوریا کے ساتھ بھارت کا جو دیفع اچھی بیعاپار تھا وہ ہے کیسا تھا ریڈ آتمک تھا دیفع اچھی بیعاپار کا ریڈ آتمک کا مطلب یہ تھا کہ بھارت نے آپ کا تچھڑ کوریا چین سوڑی جرلین سعودی عرب اور علاق سے کیا کیا ہے مال کو مگایا اپنے دیش میں بہت اگر دیکھا ہے یعنی کی بھارتیں ان دیشوں سے کیا کیا ہے بہت ادھیک مال آیا ہے لیکن جب بات آتی ہے ان دیشوں میں اپنا مال بیچ نہیں کی تو بہا پر مال کو بیچ نہیں پایا اس لیے ہاں پر کیا ہے چین میں سوڑی جرلینڈ میں سعودی عرب میں اراغ میں دچھڑ کوریا میں کیا ہے جو بیعاپار تھا وہ کیسا تھا ریڈ آتمک رہا ہے وہیں USA سنکتر اراغ امیرات ونگلہ دیس اور نیپال اور بیٹین کے مال آئے کہ وہاں سے اللہ نے کی تو مال جو ہے بہت کم آیا ہے سمجھ گئے نا تو بھیس میں بھارت دوزارونیس میں آیات کے ماملے میں تیرمین استان پر رہا ہے جبکہ نری Berlin کے ماملے میں انیس میستان پر رہا ہے 2019 کے لگے لیا بھیس کے بھی آکے کروا دوں گا تو میں نے کیا بتایا بھارت کیسے رہا ہے ماں لیجے بھارت نے دوسرے دیشتوں میں مال بھیجا ہے تو بھweet کتنے استان پر رہا ہے انیس میستان پر رہا ہے اور بھارت نے دوسرے دیسوں سے مال اپنے دیس میں مگایا ہے تو کتنے اسطان پر رہا ہے تیر میں اسطان پر رہا ہے چلی بھارتی نریات کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لیتے ہیں کون کونسی مدیں ہیں جس کا بھارت نے کیا کیا ہے نریات کیا ہے یعنی کی بھارت سے کہاں بھیجا ہے دوسرے دیسوں میں بھیجا ہے ہے تو بھارتی نریات کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لے دیتے ہیں تو بھارت کی پرمکھ نریات کی جانے والی یہاں پر بستو ہیں آپ کو دیکھ جانے والی پرمکھ یہاں پر مدیں دیکھ جانے والی کون کون سی ہیں تو آپ کو رتن قیمتی دھاتوں یہاں پر 10% دیکھ جائے گا کہ یہ بھارت سے بھار بھیجا گیا ہے انجنیرنگ سے سمبندیت بستو ہیں آپ کو دیکھ جائیں گے رسانک تثہ اس سے جڑو اتباد آپ کو کپڑا سمبندیت اتباد پیٹرولیم اتباد کرسی سمبندیت اتباد چمڑایا میں چمڑے سامان الیکٹرونک بستو ہیں آپ کو یہ دیکھ جائیں گے کیا ہے یہ بیدیسوں میں بھیجی گئی ہیں کون کون سے دیس ہیں کہاں کہاں سب سے زیادہ بھیجی گئی تو آپ کا یو ایسے میں 15.75% آپ ان کو لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں 2020 کا بھی آپ کو لکھوا دھو گا ٹھیک ہے تو نریات میں یو ایسے نمبر اون پہ آ جاتا ہے یو ای نمبر ڈو ہونگ کانگ پھر آپ کا چین پھر پانچوے نمبر پر یو کے پھر سنگاپور پھر آپ کا جرمنی پھر بیتناب پھر ونگلہ دیس پھر ویلیم تو اس طرح سے آپ کا کچھ پرمک دیس ہیں اب بات کرتے ہیں آیا تینی کون کون سی مدیں ہیں جس کو بھارت دیس نے دوسرے دیسوں سے بھارت دیس میں مگایا ہے تو پیٹرولیوم پیٹرولیوم تیر تتھا اس نیگ پتارس تو فور پوائنٹ فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے رتن قیمتی دھاتو آپ کا فور پوائنٹ نین پرسنٹ ہے رسانیک اتفاد فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے الیکٹرونک بستو ہے فور پوائنٹ ایٹ ہے کرسیزہ کرسیزہ کرسیز تھی جڑی اتفاد 11.4 ہے آئیسکوار خنیج پدار جو ہے فور پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ یہ آپ کو مدیں دیکھ جائیں گی جو کہ بھارت دیس نے دوسرے دیس سے کیا کیا ہے مگ آیا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں آیا تک دیس کون کون سے دیسوں سے سب سے زیادہ مال کو کیا کیا ہے آیا تکیا ہے تو سب سے ادھک جو آیا تک دیس ہے وہ ہے آپ کا چین یعنی چین سے سب سے ادھک مال جو ہے بھارت کیا کرتا ہے ایمپورٹ کرتا ہے یعنی کی مگ آتا ہے ٹھیک ہے اب یو ای یو ایسے کی بات کی جائے تو نمبر دو پہ آتا ہے یو ای نمبر تین پر آتا ہے اس کے بعد سعودی عرب مل جائے گا اور اس کے تو یہ آپ کے کچھ دیش ہو گئے جہاں سے مال جو ہے آیات کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی جانکہ لیتے ہیں نریات کو بڑھانے کے لیے کچھ پرمک اپائے بھارت سرکار کرتی آ رہے ہیں اور ان میں سے کچھ اپائیوں کے بارے میں ہمیں یہاں پر بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو نریات کو بڑھانے کے کچھ پرمک اپائے تو نریات پرسنسکرر چھتر ایکسپورٹ پروسیجنگ جون ای پی جیڑ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو بھارت سرکار بھارت سرکار دوارہ یا بھارت دوارہ نریات کو بڑھاوہ دینے کے لیے ایستیا کا پہلا نریات پرسنسکرر چھتر ای نریات پرسنسکرر چھتر ای پی جیڑ انیس سو پینسٹھ میں کانڈلا میں ستھاپیت کیا گیا تھا اس کو مکت بیعاپار چھتر بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد سرکار نے سات اعمالів کرنا پی جیڑ اینٹر میں مل جائے گا پھولتا آپ کا vaporی گائل میں آپ کا ضرورت خواہ ساتھ مل جائے گا طلب مل جید میں بھی دو نریات پر سنسکرڑ چھتر ای پی جیڑ لگائے گئے تھے جو کی آپ کا ممبئی مہراشتر میں اور سورت گجرات میں ان سبیوں کو اسطحابت جرور کر دیا گیا تھا لیکن نیتیت اور کانون اور اسطحائی ویتیہ سائتہ بسطو اسطری آدھاریس سندہ چنائی کمی کے کار یہ سفل نہیں ہو پائے اور یہ کیا تھا اتنا لاو سرکار کو نہیں دے پائے اگر بھارتی ارتفاع اس کا اتنا لاو نہیں لے پائی جتنا ان کو لاو دینا تھا ٹھیک ہے جسے ان کو بنایا گیا تھا وہ ان دیس کی پورتی نہیں ہو سکی تھی چلی آگے بات کرتے ہیں چلی نیکٹ بات کرتے ہیں تو جب نریات پر سنسکرڑ چھتر اے ای پی جیڑ کو کوئی خاص لاو نہیں لے پائے ہے تو ہوا کیا اس کے بعد آیات نریات نیت انیس سو ستانوی سے لے کر دوزار دو کے تحت ویشیس آرتک چھتر ایس ای جیڑ کی کیا کی گئی شروعات کی گئی اور اس کے ساتھی چین جو ہے چین کے آدھار پر ایک اپرل دوزار دو سے کوچی کو چھوڑ کر سوی ای پی جیڑ کو بیشیس آرتک چھتر ایس ای جیڑ میں کیا کر دیا گیا بدل دیا گیا اور بیشیس آرتک چھتر ایس ای جیڑ کی کارپ میڈالی کو ادھک پروابسالی بنانے کے لیے دوزار پانچ میں ایس ای جیڑ ادنیم لائے گیا تاکہ کانونی روپ دے کر بھارت سرکار کیا کرے اس کا اچھے سے بکاس کر سکے جو کی دوزار چھے میں کیا کر دیا گیا لاغو یا گیا پروابی ہو گیا تھا تو اس سمیں بھارت میں کل نیریات میں بیشیس آرتک چھتر یعنی کی ایس ای جیڑ کی بھاگیداری کے اگر بات کی جائے تو تیس پرسنٹ سے بھی آدھک ہے ٹھیک ہے تو بیسے بیشیس آرتک چھتر ایس ای جیڑ کی بات کریں تو انہیں بدیسی چھتر مانا جاتا ہے کیوں کیونکہ دیس کے اندر کے سرم کانون تتا کر قانون ان پر لاغو نہیں ہوتے ہیں یعنی جو بھی ایسی جیڑ ہیں ان پر بھارت دیس کے جو بھی قانون ہے سرم کے قانون اور جو بھی کر قانون ہے ان پر لاغو نہیں ہوتے ہیں اس لئے ان کو ویدیسی چھتر مانا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیئے بات کرتے ہیں next ہو کراسی نیریات چھتر ایگری ایکسپورٹ چون اے ای جیڑ ایس ٹھیک ہے تو کراسی نیریات کو بڑھاوہ دینے کے لیے سن دو جار ایک اور دے دی گئی اس کے تحت باسمتی چاول کے لیے پنجاب تتہا اتھرا خند مسالوں کے لیے مت پردیس آس آم کے لیے پسچی منگالو تمیل لارو سبجی کے لیے پسچی منگالو جھار خند پیاج کے لیے مہاراشت اور ادرک تتہا حلدی کے لیے اڑی سامے کرسی نریا چھتر لگائے گئے ہیں اتنی جانکاری کافی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لگر لگنا چاہتے ہیں چلی آگے بات کرتے ہیں سیوہ چھتر کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لیتے ہیں سیوہ چھتر میں بہت تیجی سے کیا ہو رہی ہے بھارت پردی کر رہا ہے اور 2014 پندر میں بھارت کے کل جی ڈی پی کا لگا 72% سے زیادہ مال یاک ہے پیسہ یاک ہے بیت اسی چھتر سے یعنی سیوہ چھتر سے آیا تھا بھارت کا سیوہ کا بیعاپار کے بارے میں اگر بارت کرنا تو یہاں پر تھوڑی سی جانکاری لیتے ہیں کہ بھارت میں 2018 میں سیوہ نریات کے روپ میں آٹھ میں استان پر بھارت رہتا ہے جبکہ آیات کے روپ میں ساتھ میں استان پر تھا بھارت کا بس میں کل نریات کا 3.5 ہے بھارت کا بس میں کل آیات کی اگر بات کر رہا تو 3% ہے بس کا سب سے زیادہ سیوہ کا نریات کرنے والا دیس ایو ایسے اتنی جانکاری کافی ہے تو ساتھیوں مجھے امید ہے آپ کو یہ جو پیڈیو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اس سے آپ کو لا ملے گا اور جاتے میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ میرا چینل تھا وہ ہے کر لیا گیا اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ سوڑا سا سپورٹ کریں مجھے اور ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بھولیں لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب جارو کرنے اور نوٹ بگانے کا آپ کو طریقہ پتا چکا ہوں نوٹ کرنا نہ بھولیں نہیں تو آپ کو دکت ہو سکتی ہے اس میں ایک دم لیٹیس 2020 کا ڈیٹر ڈالا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ڈرنے کی آفشکتہ نہیں ہے اور اس میں کس ایک تم آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نوٹ بک کوئی بک مطلب پڑھنے کی آفشکتہ نہیں پڑھے گی اس کا جو بنا لیا ہے اس کو ہی پڑھنا پڑھے گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے میں نے یہاں پر ڈالا ہے کہ کمہ پر کونسا ڈیٹا جو ہے بدل سکتا ہے آنے والی دو چار پانچ مہینے میں تو اس کو آپ بدل سکتے یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں تو پھر اس طرح کا اگر ویڈیو اور آپ چاہتے ہیں تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں سپورٹ کریں اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک نمسکار چہند اور پاندی ماترہ چیزیں کھڑھے گاabے موسیقی